بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات دوستو آج کل اکثر لوگ کیلشیم اور ویٹامین ڈی کی کمی کے شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں جوڑوں اور کمر میں درد رہتا ہے ہڈیاں اور دانت کمزور ہو چکے ہیں ویٹامین ڈی آپ کے مدافعی نظام کو مضبوط بناتا ہے آپ کا مدافعی نظام جتنا طاقتور ہوگا جراسیموں سے اس طرح ہی اچھے طریقے سے لڑ سکے گا اکثر نزلہ و ذکام رہنا بھی ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ویٹامین ڈی آپ کے تنفسی نظام یعنی ریسپائریٹری سسٹم کو طاقتور بناتا ہے تھکن اور سستی کا محسوس ہونا بھی ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ڈپریشن اور بالوں کا گننا بھی ویٹامین ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ویٹامین ڈی اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے انتہائی سادہ اور آسان سا نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس نسخہ پر عمل کر کے چند ہفتوں میں ہی آپ کی شکایت دور ہو جائیں گی ایک چمچ میتھی دانا اور ایک چمچ سفید تل لے لیں ایک کپ پانی میں رات کو بھوگو دیں صبح نہار مو ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیں اور اس پانی میں حل کر کے اس پانی کو پی لیں اور جو بچا ہوا پیسٹ ہے اس کو چوا کر کھا لیں ویٹامین ڈی اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ریسیپی ہیں چند دن استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ دیر نرم دھوپ میں بھی گزارنا چاہیے کیونکہ سورج کی روشنی سے ہماری جلد ویٹامین ڈی تیار کرتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین وقت صبح آٹھ سے دس بجے تک ویٹامین ڈی اور کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے ایک اور انتہائی سادہ اور آسان نسخہ بھی ہے اس میں آپ دھنے ہوئے چنے لے لیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گڑ اچھی طرح چوا کے کھانے کے بعد ایک کب دودھ اس کے اوپر سے پی لیں یہ عمل بھی چند ہفتے کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی کیلشیم کی اور ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر